اسلام علیکم پیارے پیئی کیا آلے طبیعت تھی کہ اچھا بھئی 3D کے اندر ابھی اس گھر کا آپ مکمل وزٹ کریں کہ کس طرح جی اس پر آپ نے کام کروانا ہے انشاءاللہ جی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو مکمل ڈیٹیل دیں گے خاص کر جی اس کا جو یہ فرانٹ ریزائن کیا گیا ہے کس طرح اس کی اوپر آپ نے کام کرنا ہے سائیڈ کی اوپر جو یہ پلر ریزائن کیا گیا ہے اس کی یہاں سے لے کر یہاں تک جو چڑھائی ہے وہ بھائی اینچ کی اوپر مشتمل ہے بیچ والے حصے میں چار اینچ چڑھائی میں یہ گیپ آپ چیک کریں اس کے اگر یہ تین ٹاک ریزائن کیے گئے ہیں ٹائل کی مدد سے آپ نے پہلے چنائی کی اندر یہ ٹاک ریزائن کروانے ہیں اس کے بعد ان کی اوپر پلستر کرنا ہے باقی کلر آپ ان کا چیک کر سکتے ہو اس کے اگر یہ دو گیپ اور آپ چیک کر سکتے ہو جو چار بھائی چار اینچ کی اوپر مشتمل ہے اس کے اگر یہ گیپ چھوڑا گیا یعنی کہ اس گیپ کی جو مکمل چڑھائی ہے ایک فوٹ چھے اینچے اور جو انچہی ہے وہ ایک فوٹ کے اوپر مشتمل ہے ایک ٹاک ٹائل کی مدد سے آپ نے نیچے ڈزائن کرنا ہے دوسرا ٹاک اس کی اوپر آپ چیک کر سکتے ہو یہ مکمل طائل کی مدد سے کام کیا گیا یعنی کہ جو یہ ٹاک وغیرہ ڈیزائن کیے گئے ہیں گلائی کی شکل میں یہ پردی آپ چیک کریں ٹوٹل جی اس فرانٹ کیوں پر یہ چار پردیاں ڈیزائن کی گئی ہیں پانچ پلر ہیں ایک سیڈ پر یہ چار فوٹ چڑھائی پر آپ کی سٹیر مشتمل ہے اس سیڈ پر جی پانچ بائی پانچ فوٹ کیوں پر یہ پہلی ونڈو لگائی گئی ہے اس سیڈ پر یہ دوسری ونڈو ہے باقی اس گھر کے اندر جو دو ونڈو ڈیزائن کی گئی ہیں یہ چار بائی پانچ فوٹ کے اوپر مشتمل ہیں چھ مرلے پر یہ گھر آپ کا ڈیزائن کیا گیا ہے چھ مرلے فرانٹ کے اوپر یہ اوپن ایسا آپ کا ہے باقی ایک سٹیپ جی ہم نے دیا ہے اس گھر کے اندر انٹر ہونے کے لیے تو بغیر چھت کے بھی اس گھر کا جی آپ مکمل وزٹ کریں کہ کس طرح آپ نے اس کی اوپر کام کرنا ہے یہ آپ کا جی باتھروم ہے اس کو آپ چیک کر سکتے ہو اس باتھروم کی جو مکمل چڑائی ہے وہ پانچ فوٹے لمبائی آٹھ فوٹے اس کے اگر یہ ڈریسنگ گریہ ہے دوسری سیڈ پر بھی اتنی ہی پمائش پر یہ آپ کا باتھروم ہے اس کے اگر یہ ڈریسنگ گریہ ہے یہ جی آپ کا پہلا بیڈروم ہے جو بارہ فوٹ چھے بھئی پندرہ فوٹ جارہ انچ کی اوپر ہے دوسرا بیڈروم بھی اتنی ہی پمائش پر ہے تیسرا بیڈروم بھی اتنی ہی پمائش پر آپ چیک کر سکتے ہو یعنی کہ اس کی جو مکمل چڑائی ہے وہ ساٹھ فوٹ کے اوپر مشتمل ہے چوتھا بیڈروم اس سیڈ کے اوپر آپ کا ڈیزائن کیا گیا بقی ایک باتھروم جی آپ کا اوپن ہے جو آپ سٹیر کے نیچے بھی بنا سکتے ہو ویسے اس جگہ کی اوپر آپ نے چوتھا جو باتھروم ہے وہ ڈیزائن کرنا ہے اس کے اگے یہ آپ اس کا برامدہ چیک کر سکتے ہو جس کی یہاں سے لے کر یہاں تک اگر مکمل چڑائی کی بات کریں چوتھی فوٹ چار انچے اور جو لمبائی ہے وہ پندرہ فوٹے کچن بھی ایک سیڈ پر آپ چیک کر سکتے ہو جو دس بھائی پندرہ فوٹ کے اوپر ڈیزائن کیا گیا ہے بقی بات دیکھ لیں اس سیڈ کے اوپر بھی زبردست لگے گا اس کے اوپر بھی زبردست لگے گا